اسلام علیکم ویلکم ٹو ایوٹیوب چینل ایک نئی ریسپی میں ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری ریسپی ہے پلین کیک جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آج کی ریسپی ہے ماشاءاللہ بہت سے خوبصورت لگ رہی ہے ڈریشیس لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزیدار اور عالی قسم کی آج کی ہماری یہ آج کا ہمارا جو پلین کیک ہے یہ بنا ہے چلیں ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دو انڈے لیے ان کو جوسر جگ میں ہم نے ڈال دیا اس کے بعد ہم ایک کپ چینی کا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہتار چینی کتنی ہے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اوائل اوائل کی کوانٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چمس کے برابر ہے ٹیبل سپون کے اس کے بعد ہم اس میں کچھ دودھ بھی ایڈ کر جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب کو اچھی طرح جوسر میں ایڈ کر کے ہم جوسر کو دو سے تین منٹ تر چلا لیں تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اچھی طرح سے اس کو مکس کیا جا رہا ہے جوسر کی مکس سے اب آپ کو اب آدک شیشے کا بطن لینے اس میں جو ہم نے مکسر تیار کیا ہے ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں کچھ انگریڈینٹس ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مکسریں یہ زیادہ گاڑا نہ ہو اب ہم اس میں بیکنگ پوٹر ایڈ کریں گے ہاف سپون اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ایک سپون بنیلا فلیور بنیلا فلیور ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں کچھ زردہ رنگ ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہ بھی کرتے ہیں چونکہ مسئلہ نہیں ہوگا زردہ رنگ سے اس کا پر اچھا ہو جائے گا زردہ رنگ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایک اب ایڈ کر دیں گے میڈا میڈا کو ایڈ کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے چھان دیجئے گا اب ہم نے سب انڈیڈنس کو ایڈ کر دیا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس بات کا خاص کیا رکھے گا کہ اس میں کوئی بھی اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا لازمی ہے تاکہ اگر ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں تو اس میں کوئی ڈیلی اپ گہ رہا ہے یا کچھ سے جمع ہوا نہ رہا جائے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد کچھ ہمارا جو مکسر ہے وہ اس طرح سے نظر آئے گا آپ کو آپ کو شو ہوگا آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دینا اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے جس بھی برطن میں آپ نے یہ بنانا ہے اس برطن میں آپ نے تھوڑا سا اویل ڈالا ہے اویل ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہر جگہ پر لگا دینا ہے تاکہ پیس لگانے کے بعد آپ اس میں جو فلیور ڈالیں گے جب وہ پک جائے گا مکچر تو وہ نیچے نہ لگے ٹھیک ہے اور لگانے کے بعد ہم اس میں کچھ میدہ بھی ایڈ کریں گے یہ اس کا حصہ ہے میدہ ایڈ کرنے کے لئے ہم چاروں طرف اس کو لگا جائیں تاکہ جب ہمارا پلین کے کیار ہوگا تو وہ نیچے نہ لگ جائے یا جل نہ جائے تو یہ مدد کرتا ہے مکارنے کے لئے اور نیچے نہ لگنے کے لئے یہ سکتے ہیں کہ ہمارا لگ جائے اب میں مکچر اس لئے ایڈ کر رہا ہوں اچھی طرح سے مکچر کو اس برطن میں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو نیچے لگانا ہے تاکہ اس کو ہی بھی جگہ رہنا چکے اوہ دو آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو ہلا لینا ہے پکانے کا طریقہ بتاتا چلوں آپ نے پتیل لینا ہے اس میں جب اس کو رکھنا ہے تو 40 منٹ تک آپ نے لو فلیم پر رکھنا ہے تاکہ یہ نیچے سے چلنا جائے ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ رکھیں گے تو وہ نیچے سے جل جائے گا ٹھیک ہے اوپر بادام گاجو پیشتہ جو آپ اس پر لگانا چاہے وہ لگا سکتے ہیں اب دیکھیں آپ نے پتیلی لے لینا ہے اس کو رکھنے سے پہلے آپ نے اس کے اس کو رکھنے کا طریقہ بتا دوں آپ نے پتیلی میں ایک ایڈ کا پیش رکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے یہ رکھنا ہے اور ہلکے فلیم پر آپ نے اس کو پکا لیا ٹھیک ہے زیادہ فلیم پر نہیں پکا لیا ٹھیک ہے وہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں دکھاتا ہوں 40 منٹ کے بعد کیسا لگے گا میں آپ کو شو کروا رہا ہوں کہ 40 منٹ کے بعد یہ پک چکا ہے اور اس کو چیک کرنے کے لیے ہم ایک تیلی کی طرح سے جس میں لگا کر دیکھیں کوئی کچھا تو نہیں جاگر کچھا رہا تھا ٹھیک ہے یہ پکا ہے ماشاءاللہ یہ تیارا آپ کو دیکھ سکتے ہاں اور دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیلن کی کی دیڈی ہے ہم اس کو نکال کے کٹنگ کرنے گے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہเลہ مارس و ہیں اب ہم اپنے بردمی سے نکال کے لیتے ہیں اور نکال کے بعد اس کو اچھا طرح سے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اچھا بن گیا تو ہم اس کو نکال کے کٹنگ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کے اوپر کاجو پیشتہ بادام لگا سکتے ہیں تو یہ اور اس کی فرینڈیسن اور بھی اچھی ہو سکتی ہے جیسا آپ چاہتے ہیں اور کٹنگ کرنے کے بعد میں آپ کو شوق نہ ہوگی کتنا سوفٹ سا بنے اور اس کی جو فرینڈیس ہے ماشالا وہ بہت اچھی ہے ماشالا صحیح ہے آج کی ہماری اس بھی کمپلیٹ ہے آج کی ہماری جو ریسیپی تھی وہ کمپلیٹ ہوتی ہے آپ سب سب داری سے ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے کمنٹ کیجئے گا اور اور بیل کے بڑھٹ کو لاغ بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس ہمارے چینل کو وقت پر پہنچ سکتے ہیں ہمارے چینل دیگے گا اور ہمارے چینل دیگے گا اور ہمارے چینل دائیں ہمارے چینل کامی کے پاس ہمارے چینل